پاکستانی سیاست میں بابا جمہوریت نبابزادہ نصرلہ خان سے بھی پہلے اگر کسی شخصیت کو ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر ایک فوجی آمیر کے خلاف مشترکہ جدوجہد کے لیے اکٹھا کرنے کا عزاز حاصل ہے تو وہ مادر جمہوریت بیگم نستد بھٹو تھی۔ یہ ان کا بڑا سیاسی کارنامہ تھا کہ جنرل زیاو الحق کے خلاف مختلف الخیال پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئیں اور تحریک بحالی جمہوریت کے نام سے اتحاد بنایا۔ انہیں اس مقصد کے لیے ان رہنماؤں کے ساتھ بھی ویٹنا پڑا جنہوں نے ان کے شوہر کے خلاف زیا کا ساتھ دیا۔ بہادری سے جنرل زیاو الحق کی عامریت کے خلاف مضاحمت کرنے والی نڈر اور بے باق خاتون بیگم نستد بھٹو کو سیاست اور عوام سے محبت کا جذبہ اپنے شوہر ذلفکار علی بھٹو سے وراثت میں ملا جو عوام سے لافانی روانس کو اپنی زندگی کا جذب لازم سمجھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ پھولوں بھرے معاشرے کو بنجر بنانا سیاست نہیں سیاست زندگی کی روح ہے یہ عوام سے میرا لافانی روانس ہے یہ لافانی بندھن عوام ہی توڑ سکتے شاید یہ بات بیگم بھٹو نے بھی سن کر پلے باندھ لی تھی اسی لیے وہ بھی پاکستانی عوام سے لافانی روانس پر آخری حد تک قائم رہی اور اپنے بچوں کو بھی اسی محبت کو پروان چڑھانے کا درست دیا بیگم نستد بھٹو کا اصل نام نستد خانم تھا ان کے والد کا تعلق ایرانی کرد خاندان سے تھا وہ کاروباری شخصیت تھے اور برطانوی دور میں کراچی میں آ کر آباد ہوئے پچاس کشرے کے عوائل میں ایرانی نسل کی خوبصورت خاتون نستد خ شادی ہوئی اور یہ محبت بھٹو کی پھانسی تک اور خود نستد کے جیتے جی قائم رہی یہ بھٹو کی دوسری شادی تھی اس شادی نے بھٹو کی زندگی کو نیا موڑ دیا مصروف اور مطارق وزیر خارجہ کی بیگم نستد بھٹو نے نا صرف چار بچوں کی پرورش تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری خوش اسلوبی سے نبھائی بلکہ ہر محاذ پر شوہر کا سیاسی امور میں بھی بھرپور ساتھ دیا بھٹو نے جب معاہدہ تاشکند کے خلاف احتجات کرتے ہوئے ای اکستان پیوز پارٹی کی بنیاد رکھی تو نستد بھٹو کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو گیا لیکن نستد بھٹو کا اصل امتحان تب شروع ہوا جب زیاء الحق نے شب خون مارا ان کے شوہر کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور ملک میں مارشلہ نافذ کر کے زلفقار علی بھٹو کو گرفتات کر دیا بیگم بھٹو نے عوام کی قیادت اور جمہوری چراغ کو روشن اکھا تاہم اس طوران انہیں جمہوریت کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی زندگی کے لیے بھی لڑائی لڑنا پڑے زلفقار علی بھٹو کو سن انیس سو اناسی میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ جنرل زیاء الحق نے اقتدار کو طول دینے کی ٹھاندی ہے لہٰذا انہوں نے تیرہ ستمبر کو بیگم نستد بھٹو کو آخری خط لکھا اور انہیں مختارے پل بناتے ہوئے پارٹی چلانے کی ذمہ داری سومتے اس ہدایت نامانوہ خط میں جنرل زیاء کی جانب سے پارٹی میں پھوٹ ڈالنے کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بیگم نستد بھٹو کو ہدایت کی کہ پارٹی کے مجلس عاملہ میں کوئی مسئلہ ہو حل کریں آپ کو میرے طرف سے اختیار اور حمایت حاصل ہے اور آپ قائم مقام چیر پرسن ہیں بیگم نستد بھٹو سمجھتی تھی کہ بھٹو نے جس سیاست کو عوام سے لفانی رشتہ اور رومینس کہا تھا وہ مسلسل جدوجہت اور قربانیوں کا راستہ ہے سانہیں مسلسل ان کا پیچھا کرتے رہے ان کی اولاد میں سے صرف سنم بھٹو سیاست سے فرار حاصل کرنے کی وجہ سے زندہ ہے شوہر کو فانسی دی گئی دو بیٹے مارے گئے بیٹی متعددوار گرفتار ہوئی بیٹی کا قتل ہوا تو وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کچھ سن سکے بیگم نستد بھٹو نے اپنی زندگی میں پاکستانی ریاست کے ہر جبر کا جورتمندی سے مقابلہ کیا شوہر کی حکومت سے برطرفی ان کی گرفتاری مقدمہ قتل گھر ہوتے ہوئے بے گھر رہیں جلویتن شوہر کو سزائی موت اور رات کے اندھیرے میں ان کے تدفین تک سب کچھ پرداشت کیا بھٹو کی سزائی موت پر عمل درامت کے بعد بیگم نستد بھٹو پارٹی کی چیر پرسن نامزد ہو گئے مارچل لوگ کے خلاف علم وغاوت بلند رکھنے کی پاداشت میں انہیں بھی متعدد بار گرفتار کیا گیا اور قضافی سٹیڈیم لاہور میں ان پر لاتھیاں برسائی گئے ان کے سر پر چوٹے آئیں اور بارہ ٹانکیں لگیں بیگم بھٹو نے پارٹی کو کئی بہرانوں سے انکالا اور مختلف حلقوں سے گروہ بندی کی کوششوں کو ناکام بنایا اکتوبر سن انیس سو ناسی کے بلدیاتی انتخابات میں ایوب خان کی تحریک میں پارٹی سے سیاسی وفاداریاں برقرار رکھنے والوں کو ٹکٹ دیئے وہ لوگوں کو یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئی کہ بھٹو کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی جنرل زیاہ کا خیال تھا کہ بھٹو کے بعد ان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی زیاہ نے نہائی تھی پچیدہ انتخابی کو واحد بنائے تاکہ کسی طرح سے پیپس پارٹی کو آؤٹ کیا جائے پیپس پارٹی نے ان انتخابات میں عوام دوست نام سے امیدوار کھڑے کی بلدیاتی انتخابات نے حکومت کو سمجھا دیا جنرل زیاہ کو خفیہ ریپورٹس میں نہیں تھی کہ صرف بھٹو خواتین ہی عوام کو سڑکوں پر لا سکتی ہیں لہذا انہوں نے گرفتاریوں، سفری پابندیوں اور دیگر بندشوں کے ذریعے ماں بیٹی کو باز رکھنے کی کوشش کی لیکن بیگم نصرد بھٹو پارٹی کو متحرک رکھنے میں کامیاب رہے ہیں ایک انٹرویو میں بیگم نصرد بھٹو نے بتایا تھا کہ ساڑھے پانچ سال کے عرصے میں وہ چار سال جیل یا گھر میں نظر بند رہے ہیں مارچ سن 1981 میں انہیں سی کلاس میں اور عام خواتین قیدیوں کی طرح رکھا جاتا تھا گھر میں ان کی نظر بندی بھی قید تنہائی کی طرح تھی ان کا کہنا تھا کہ ستر کلفٹن پر بھی وہ اپنے جیل کے تعلے استعمال کرتے تھے اور ہم سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ٹیلی فون ٹیپ کیا جاتے تھے اور ملنے والوں پر بھی کڑی نظر رکھی جاتی تھی بیگم بھٹو نہایت باہیمت خاتون تھی ان کا اکمائی جدو جہد پر یقین تھا تمام جوڑ توڑ اور ساز باز کے باوجود پیپلز پارٹی نے سن 1988 کے انتخابات جیتے تو مختصر حلقے انہیں اقتدار دینے پر مجبور ہو گئے نصرد بھٹو دو مرتبہ قومی سمبلی کے رقعہ منتخب ہوئی اور ایک مرتبہ سینئر وزیر رہی جب بینظیر بھٹو زچکی کی چھٹیوں پر تھیں تو وہ قائم کام وزیر آزم بھی رہیں جب مرتبہ بھٹو اور بینظیر بھٹو کے درمیان اختلافات ہوئے تو بیگم بھٹو نے مرتبہ ساتھ دیا بعد میں انہی کی کوششوں سے بہن بھائی کی ملاقات بھی ہوئی پیدر پہ سیاست کی دنیا میں نصرد نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے جوان سال بیٹے شاہ نواز کی پورسرار حالات میں موت اور چند برسوات بڑے بیٹے مرتبہ بھٹو کی ہلاکت نے ان کی صحت پر تباکن اثرات چھوڑے یہ گم نصرد بھٹو کا 23 اکتوبر سن 2011 کو دبائی میں انتقال ہوا اور لادکانہ میں بھٹو صاحب کے پہلوں میں دفن ہوں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا